فرمایا الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَبِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فرمایا جدوں ایمان والے اپنی میند دا اپنی میند دکمائی دا غصہ لے آگے رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کردے نے فرمایا کچھ لوکانوں مستقاد سیابان دا اے عمل چنگا نہیں لگ دا فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ فرمایا اے مزا قُڑان دے لے تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دھریاؤں میں دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں نہ ججتی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی بس رہے تھے یہیں سلجوک بھی تورانی بھی اہل چین چین میں ایران میں ساسانی بھی اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی اسی دنیا میں یہوتی بھی تھے نظرانی بھی پر رب کے نام پہ تلوار اٹھائی صحابہ نے بات جو بگڑی تھی وہ بنائی صحابہ نے یہ ہمارا سٹیج صحابہ اکرام کی عظمت اہل بیعت کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ واحد اسٹیج ہے جس میں اہل سنت والجماعت کے تینوں مقاتب فکر دیوبندی بریلوی اہل حدیث اپنی آپس کے فروعی مسائل کو بلا کر اس اسٹیج پر آتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام کے غلام ہیں تمام کے تمام مسالک یہ اعلان کرتے ہیں اہداروں کو بھی گوھر کرنا چاہیے ایجنسیوں کو نوٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ سٹیج جس پہ صحابہ اکرام کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے جس پہ اہل بیعت کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے اس پہ تینوں مسالک موجود ہیں دیوبندی بھی صحابہ پہ جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہے اس سے بڑھ کر اہل حدیث بھی صحابہ پہ جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہے اس سے بڑھ کر بریلوی بھی صحابہ اکرام پہ جاننے قربان کرنے کے لیے تیار ہے اس لیے کہ صحابہ کے علاوہ ہمارے پاس کچھ باقی نہیں بچتا صحابہ واحد ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے اسی کاروان کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہمارے مشایق نے ہمیں دیا ہمارے بڑوں نے آپس میں بیٹھ کر دیوبندی برنگی اہل حدیثوں نے آپس میں بیٹھ کر ہمیں یہ اسٹیج دیا الحمدللہ آج تک ہم اس اسٹیج کی آپ یاری کر رہے ہیں ہمارے اسٹیج پر مولانا سعید احمد اسد صاحب کے شگیرد رشید حضرت مولانا غلام حسین نقشبندی صاحب موجود ہیں میں ان سے ملتمیس ہوں اپنے خصوصی انداز میں ہم سب کے قلوب و ازہان کو منور فرمائیں نعرے تکبیر الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاکبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا سَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمُ وَسَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا باب عزب الاندرودہ السلام پڑھ لیجئے السلام والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ نوالا علیکہ وسابی کے سیدی یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نبیر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از قداب زرگتویں قصہ مقتصر حمد و صلات و بعد انتہائی قابل سادہ احترام واجب الہترام علماء کرام اور عظمت صحابہ و اہل بیت اطحار ردوان اللہ علیہم اجمائین کانفرنس دے اندر تشریف فرما انتہائی قابل سادہ احترام واجب الہترام بزرگان دین و دوستان اسلام دعا فرماؤ جڑی آیہ کریمہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرن دشرف حاصل کیتا ہے اللہ تعالی اس آیت کریمہ دی روشنی دیندر میں نوحق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی آپ تمام حضرات مو سن کے سمجھ کے اس تعمل کر کے دوسرے مسلمان بھائیاں تک پہچان دیوی توفیق اور سعاد نصیب فرمائے عزیزانی گرامی اونہ تے سید استاز انالکریم استازی وسندی حضرت امام المناظرین اللامہ پروفیسر محمد سعید احمد اصد صاحب دامت برکاتم العالیہ لیکن طبیعت دی ناسازی دی وجہ تو انہیں عزیزم حضرت اللامہ مولانا ایوب صفدر صاحب اپنا عذر بھی پیش کیتا کہ طبیعت دی ناسازی دی وجہ تو تسی سارے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ نے صحت والی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے انہیں اپنا عذر پیش کیتا ادنوں ساتھیاں فرمایا کہ پھر انج کرو تسی کو اپنی نمائندگی کرنے والا کو پیش دیو جڑت پڑھا نمائند ہے پھر میں استادہ مولون نمائندگی پیش کرنے واسطے جناب دی خدمت اچھا جنہا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ منتظمین دے اس انتظام نو اپنی پاک بارگاہ دیندر مقبول و منظور فرما کے جس جس میرے دوست عزیز بھائی نے بزرگ نے اس پروگرام دے انتظام اچھ کسے قسم دی شرکت کیتی ہے حصہ لے آئے اللہ تعالیٰ سب نو جزا عطا فرمائے احبابِ زیوکار بنیادی نکتہ جڑا ہر مسلمان دے ذہن نشین ہونا چاہید ہے وہ اے ہے ہمیشہ یاد رکھو دینِ مصطفیٰ دیندر دینِ اسلام دیندر اصل شرف شرف صحابیت اصل شرف کیڑے شرف صحابیت اے اصل شرف بنیادی شرف اصل شرف 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 صحابیت باقی فرقے اہلِ بیعت ہونا ازواجِ متحرات ہونا اے وکرے وکرے منصب نے جڑے فرباد اچھے اگے شروع دینے لیکن بنیادی اور اصل شرف کیڑا ہے شرف صحابیت ویکھو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رشتے داری جے اصل شرف ہندہ جے نبی پاک علیہ السلام دا رشتے دار ہونا اے اصل شرف ہندہ اے اصل عزت والی گل ہندی اصل سعادت اے ہندی تے کی خیال ہے پھر ابو لاب تے تبرہ چاہید ہے جے سرکار نا رشتے داری اصل دین دے اندر پھر ابو لاب نو بھی کچھ نہیں کہنا چاہیدہ نبی پاک علیہ السلام دا سگا چاچا یار بولو اے دا مطلب دین مصطفیٰ دے اندر اصل شرف صحابیت رشتے دار ہونا اے اصل شرف نہیں اے بنیادی گل وے کھنا نبی پاک علیہ السلام دا صحابی نہ ہووے سرکار دا رشتے دار ہووے ساڑا لگ دا کیے سرکار دا رشتے دار ہووے قریبی تو قریبی رشتہ بھی کیوں نہ ہووے سرکار دا کلمہ پڑھ کے سرکار دا صحابی نہ بنیا ہووے ساڑا او دے نل کوئی رشتہ نہیں ساڑا کچھ نہیں لگ دا تے جے بلال کتے ہوں آکے سحیب کتے ہوں آکے سلمان کتے ہوں آکے کلمہ پڑھے اللہ دی قسمیں اونا دے پیران دی خاک بھی اسی اپنیاں اکھان دا سرما بنانا سعادت سمجھنے ہیں اے دا مطلب بنیادی گل اے ہوئی یہ دین مصطفیٰ دے اندر اصل شرف شرف صحابیت رشتہ دار ہونا اے اصل شرف نہیں رشتہ داری بھی اصل اے اے رشتہ داری بھی شرف ہے لیکن اصل شرف اے صحابی ہونا ہاں سرکار دا صحابی ہووے تے نالو زور دا رشتہ دار بھی ہووے پھر تے نور انا نور جناب لیکن نرہ رشتہ دار ہووے صحابی نہ ہووے تے ساڑا اس رشتہ دار نہ کوئی رشتہ نہیں ساڑا اسے رشتہ دار نہ رشتہ ہے جیڑا رشتے دار تہائی ہے پر سب تو پہلے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ہے تو اے بنیادی نکتہ میشہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ دے قرآن نے کیسے نکتے نو سنو سمجھایا ہے پورا قرآن پڑھ کے ویخ لو جے ہو جیا مزاج قرآن دا نبی پاک علیہ السلام دے اے شرفے صحابیت ویاسدے ہیں نا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ویاسدے جیڑا مزاج ہے اے مزاج تو انہوں کسی اور واسدہ نہیں ملے گا کیونکہ دین اصل شرف کڑھ ہے شرفے صحابیت اے میرے سامنے ہیں سورہ بکرہ پہلا سپارہ اور ادی آیت نمبر ایک سو سینتی جیدہ حصہ ابتدائی حصہ میں خطبے اندر بھی تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا ہے لو میرے بزرگو دوستوں توجہ کرنا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَو فرمایا جے تسی ایمان لے آوگے انہا لوکاں ورگا فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جنہا نبی پاک علیہ السلام کے ایمان لے آندا نا سیابا فرمایا انہا ورگا ایمان لے آوگے فَقَدِحْتَدَو فِرْ اللہ دی بارگاہ وچھوں تو انہوں ہدایت لبے گی ہدایت انہوں ملے گی جیدہ ایمان سیابا ورگا ہوئے گا جیدہ ایمان سیابا ورگا نہیں انہوں ہدایت لبنی اے وے کھو قرآن بھی میار بناندا ہے تو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے شرفِ صحابیت انہوں میار بناندا ہے اللہ تعالیٰ دے قرآن نے اعلان کر دیتا فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فرمایا تو انہوں ہدایت تو دو ہی لپے گی جیدہ ایمان حضرتِ ابو بکر صدیق نے ایمان ورگا ہوئے گا تو انہوں ہدایت تو دو ہی لپے گی جیدہ ایمان حضرتِ عمر فاروق نے ایمان ورگا ہوئے گا فرمایا فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِغْتَدَو فرمایا تو انہوں اللہ دی بارگاں وچوں ہدایت تو دو ہی لپے گی جیدہ ایمان حضرتِ عثمانِ غنیدِ ایمان ورگا ہوئے گا فرمایا جدو توٹا ایمان حضرتِ حیدرِ کرران مولا علی مرتضادِ ایمان ورگا ہوئے گا اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں تو انہوں ہدایت تانبے گی فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْ تَدَو فرمایا ایمان اینا ورگا ہوئے گا سحابہ ورگا ایمان لیاو گے تان تو انہوں ہدایت لبے گی تان تا جینا ورگا ایمان نینا لیاو گے تا پھر تو انہوں ہدایت لبنی ایدہ مطلب قرآن وی نبی پاک علیہ السلام دے سحابہ دے ایمان نو میار بناندہ ہے میار کیے سرکار دے سحابہ دا ایمان اس واسطے بنیادی کا لے ہوئی ہے کہ اصل شرف شرف سحابیت یہ اچھا قرآن دا پھر ایک ہور مزاج ہے نبی پاک علیہ السلام دے سحابہ بارے ساڑے کئی لوگ نہ جذباتی ہو جاندے جذباتی ہو کے نہ پھر نعرہ لاندے فلانا 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 سمجھتے ہو نا جذباتی ہو کے نہ نعرہ لاندے نعرہ دی مخالفت یا نعرہ نال اتفاق اے اپنی جگہ میں تو انہوں قرآن دا مزاج دسنا چاننا اے ہو جی آئے سحابہ کرام علیہ مردوان دے بارے جیڑا بندہ سحابہ نو جو کہندہ ہے نا قرآن پلٹ کے انہوں وہ ہوئی کہندہ ہے ہاں میں اے دیتے گوائیاں پیش کرانگا قرآن دیئے یعنی نبی پاک علیہ السلام دے سحابہ نو کسے نے آکھا ہے نا چنگا ہے سحابہ چنگے نے تے قرآن کہندہ ہے تم ہی چنگا ہے تے جنہیں آکھا ہے نا ماذا اللہ سے آبا دے مندے نے قرآن آنڈا خبردار زبان نو لگام دے توں مندہ ہے تیرا پیو مندہ ہے تیرے جمن آلے مندے نے نبی پاک دے سی آبا نو مندہ نہیں کہنا اے قرآن دا مزاج ہے اے میرے ایک سامنے پہلا سی پارا اے ہوئی سورت سورہ بکرا آیت نمبر تیرہ اللہ تعالیٰ دے قرآن دا مزاج بیکھنا درا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوْكَ مَا آمَنَ النَّاسِ فرمایا جدو انہوں کیا جاندہ ہے نا انج ایمان لیاو جمیں اناس اے نبی پاک علیہ السلام دے سی آبا نے ایمان لیاندہ ہے جدو انہوں یہ کیا جاندہ ہے نا تجڑے سی آبا دا ویر رکھ دے نا دل چھ جننہوں سی آبا چنگے نہیں لگ دے وہ پارٹی پتا کی کہیں دی یہ قَالُوْا أَنُؤْمِنُوْكَ مَا آمَنَ السُّفَغَا وہ کیوں کہیں دے لیں لے اسی اینا پاکلا مانگو ایمان لیایے اَنُؤْمِنُوْكَ مَا آمَنَ السُّفَغَا جمیں چلے ایمان لے کے آئے نے جمیں دیوانے ایمان لے کے آئے نے اسی یہ ہو جائے ایمان لیایے اے اوہ پارٹی کہن دی یہ جننہوں نبی پاک دے سی آبا چنگے نہیں لگے اوہ پارٹی یہ گل کر دی ہنو سنو قرآن دا مزاد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خبردار خبردار میرے مصطفیٰ دے ابو بکر دی شان اج بک بک نہیں کرنی میرے مصطفیٰ دے پیارے سیابی عمر فاروق دی شان اج بک واس نہیں کرنی میرے مصطفیٰ دے پیارے سیابی علی مرتضیٰ دی شان اج بک بک نہیں کرنی اللہ دے قرآن دا مزاج بیکھو اونا بہی مانا نے کیا سی اچھی اے نا پاغلا وانگو ایمان لے آئیے اچھی اے نا چلے آنگو ایمان لے آئیے اللہ تعالیٰ دی غیرت نو کمارا نہیں ہویا کوئی مصطفیٰ دے سیابا نو دیوانا آکھے مصطفیٰ دے سیابا نو پاغلا کے اللہ تعالیٰ نے فٹ اونا لفظیں بیچی جواب ارشاد فرمایا فرمایا مصطفیٰ دے سیابا نو چلا کہنا لے ہو تسی آپ چلے ہو ہونے تے سفہا دا جیڑا مرضی مانا کرلو مینو کبولے میرے مصطفیٰ دے سیابا نو آواز آئیے پاغل چلو انج کر لینے فرمایا میرے مصطفیٰ دے سیابا نو پاغل کہن علیہات تو آپ پاغل دا پتریں تو آپ پاغلیں اللہ تعالیٰ دے قرآن دا مزاج دیکھو جیڑا بندہ جیڑے لفظنال سیابای کرام علیہ کی مردوان دی برائی کرے گا فرسانو اتھے نارا لان دی ضرورت نہیں پیش آئے گی اللہ دے قرآن دا مزاج پڑھ کے سنوانگے مصطفیٰ دے سیابا نو پیڑا کہن والیا تو جیڑے لفظ ابو پکر واسطے استعمال کریں گا قرآن دی بولی وے جو ہوئی لفظ تیرے اپنے تفیٹ ہونگے تو جنہ لفظہ دے نال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نو پاؤنگے گا قرآن دے مزاج دے مطابق او ہوئی لفظ تیرے بوتھے تیمارے جانگے تو جنہ لفظہ دے نال حضرت عثمان دی برائی پیان کریں گا اللہ تعالیٰ دے قرآن دا مزاج سنو دست ہے اوہ لفظ پلٹ کے تیرے موتھے مارے جانگے تو جنہ لفظہ دے نال حضرت مولا علی دے اے پیان کریں گا اوہ لفظہ دے نال قرآن دا مزاج دست ہے تیری بھی ٹھکائی کی تی جائے گی علا انہم ہم السفغاؤ ولیکلہ یعلمون فرمائے اے آپ پاگل نے نبی پاک دے سے آبانو پاگل کہن والے اے آپ پاگل نے نبی پاک دے سے آبانو برا بلا کہن آلے اے آپ پیڑے نے سرکار دے سے آبانو مندیاں کہن آلے اے آپ اے سمجھائی دے اصل شرف شرفے سے عبیت کیوں ہیں کیونکہ جیڑا اے شرف نو پانک دا ہے نا پھر قرآن او دی بکواز دے مطابق او نا لفظہ ویچی او دی بکواز دے موتے مارتا ہے او نا لفظہ چی جواب دیندہ ہے اچھا ایسی ایک مثال میں دوسری مثال بھی اللہ دے قرآن چھو پیش کر دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک سیابی نے او نا رات انہوں لوندے سن باغج پانی جو تم پانی لوڑانا نا تے دن چڑھنا تو انہوں روزانہ دی مزدوری ملنی سات کلو خجوران تقریبا سات کلو خجوران روزانہ دی ملنی ہے انہوں کی کرنا ادیاں خجورانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگچ لے اونی ہے تلے آکے ارز کرنی سونے ہیں اے میری جو میں کمائی ہے نا جو کمائی ہے اے میری کمائی تا عد ہے اے میں اسلام واسطے پیش کر رہے ہیں سرکار نے خوش ہونا خوش ہو کے تو صدقہ قبول کر لینا وہ دوسرا دن تیسرا دن جو تم کچھ دن گزرے نا او پارٹی بھی بیٹھی جڑی ہوتا ہوں تو کہنے ہیں ہم مسلمان ہیں اے منافق پارٹی تے ٹڈوں پلید ٹڈوں نبی پاک علیہ السلام دے سیابان الویر رکھنا لے او پارٹی بھی بیٹھی انہوں نے لاتی تاڑی انہوں نے تیریاں ساٹھے تینے کے لوگ خجوران کی کر لین گیا ساٹھے تینے کے لوگ خجورانا تیریاں نا اسلام نا کی پیدا ہوئے گا جناب تم بڑا صدقہ لے آکے دیں انہوں نے جو تاڑی لائینا تے اڑایا مزاق اللہ دی غیرتوں میں گوارہ نہیں ہویا کہ نبی پاک علیہ السلام دا سیابی ہوئے سرکار دی بارکا چی خلوصے بھی اتنا صدقہ پیش کرے تے اے بھئی مان جڑے اتوں اتوں آن دے نیسی مسلمان آن دے بچوں مصطفیٰ دے سیابی دے ویری نے اے مذاقران اللہ نے فوراں انا دی مضمت کی تھی اے میرے سامنے دسویں سی پارہ سورہ توبہ انہوں نے ویکھے آجئے انا دے الفاظ کیسے ہیں تک قرآن دا مزاج کیا تک قرآن انا باستے الفاظ کے دے استعمال کر دیا لو میرے بزرگو دوستو توجہ کرنا سورہ توبہ آیت نمبر اناسی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا 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 جدوں ایمان والے اپنی میند دا اپنی میند دکمائی دا غصہ لیا کے رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کر دے نے فرمایا کچھ لوکانوں مصطفیٰ دے سے آبادا اے عمل چنگا نہیں لگ دا فیس خرونہ منہم فرمایا اے مزاک اڑان دے نے تمس خر اڑان دے نے اے آپ ازنی اندر تاڑیاں لالا کے گلہ کر دے نے ایک دوجہ دے نالو سیاہ بینوں مینے دے دے نے فرمایا فیس خرونہ منہم انا باستے اللہ دے قرآن نے لفظے سخر استعمال کیتا ترشاد فرمایا فرمایا فیس خرونہ منہم اے مابوب دے سے آبادا تمس خر اڑان دے نے اگے نالی فرمایا ساخیر اللہ منہم فرمایا اللہ تعالی اے نا دے نال لفظی ترجمہ تے اے ہوئی بن دے اللہ تعالی اے نا دے نال مزاک اڑائے گا اللہ تعالی اے نا دا مزاک بنائے گا لیکن سہی ترجمہ اے ہوئیے اللہ تعالی اے نا دے مزاک دی سزا دے گا اللہ تعالی اے نا دے شغل میں لے دا اے نا نو عذاب دے گا نالی فرمایا ساخیر اللہ منہم وَلَهُمْ عَذَا بُنْ عَلِيمِ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ فرمایا مزاق اُڑھن دینے ساخیر اللہ منہم اللہ اِنہ نالوی اے ہو جہاں معاملہ ہی کرے گا وہ کوئی قرآن دا مداز سمجھا گیا نا تُسی جو لہجہ جڑا لفظ سیاں با واسطے استعمال کرو گے اللہ دا قرآن اوہ ہوئی لہجہ اوہ ہوئی لفظ ساڑے واسطے استعمال کرے گا اس واسطے سانو نالا لانتی ضرورت ہی نہیں پائی نالے سانو ملک دا امان عزیز تے نالے سانو قرآن دے مزاق دا پتا ہے بھی جڑا سے ابا نو جو واقع ہے گا آپ ہی ہوئے گا اوہ جو میں نکے ہوندے ہیں نیانے نو سانو کچھ کچھ کہہ دیندہ ہوندہ سی نا تے کر جا کے دسیدہ سی اوہ امی فلانے نے انجا کیا ابا جی فلانے نے انجا کیا تے ابو کہنے پتر تُسی کہہ دیندہ ہے جڑا کہنے دا آپ ہی ہوندہ ہے یہ جو دا تھی نا بھی جڑا کہنے دا آپ ہی ہوندہ جڑا کہے گا وہ آپ ہی ہوئے گا اے ہے نا اے سرکار دے سیابا بارے اللہ دی قسمیں قرآن دا مزاج اے دو گوائیاں میں پیش کیتیاں نے قرآن کہنے دا مصطفیٰ دے سیابا نو پونکن والیا آپ ہی ہوئیں گا نبی پاک دے سیابا دی شانج بک بک کرنا لیا آپ ہی ہوئیں گا سرکار دے سیابا نو مندہ کہنا لیا آپ ہی ہوئیں گا اے میں تیسرا مقام بھی پیش کر دینا گرامی قدر ازرات ادھا شان نزول تے لمبا ہے لیکن میں تفصیل اچھ نہیں جاندہ اپنے موضوع دے مطابق میں اشارہ کر کے گزر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام دے سیابا دی تے منافقہ دی ہوگئی لڑائی غزوہ بنی مستلک تو واپسی سی رستج پانی تو کوئی لڑائی ہوگئی اور جو تو لڑائی ہوئی نا عبداللہ بن عبی منافقین دا سردار رئیس المنافقین انہیں تے باقیانے رل کے نا ایک میٹنگ کی تھی میٹنگ کر کے انہیں آکھیں آکھیں جدویں بیٹھے انہیں مسکین جائے نبی پاک علیہ السلام کو اے غریب جے بندے تسی صدقے لیلہ جاندے ہو تے ود ود کے طور وہ خوندے ہو اپنی تے اے توڑا ہی کھا پی کہ جناب اے دیکھو توڑنے لڑائیاں کر رہے ہیں خبردار ہون جدو اسی مدینہ شریف جانا ہے نا جدویں مسکین مسکین لوگ سرکار دے عالد والے بیٹھے ہونگے نا اسی اپنا صدقہ نہیں لے کے جانا سرکار کو اسی نبی پاک علیہ اپنے پیسے نہیں لے کے جانے تے نالے کسی پریشان نہ ہو اپنے مدینہ شریف چلنے ہیں تے مدینہ شریف جا کے نہ تے اسی ہیں عزت آلے اے نا نو زلیل کر کے نہ مدینہ باہر کٹانگا لفظ کی بولے ہاں سے اب آب آستے زلیل اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے اے سورہ منافقون ہے اور اے دی آیت نمبر اٹھائیں ہاں سو پارا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فرمایا اے لوگ کہیں دینے جدوں اسی مدینہ شہر دیں اندر واپس جاوانگے لا یخرجننل اعز من غل عدل اسی عزت والے ہیں اے نا نو زلیل کر کے مدینہ شریف چون بار کٹ دیں آنگے کیونکہ مدینہ دے رین والے بھی اسی مدینہ نو سجان والے بھی اسی مدینہ نو آباد کرن والے بھی اسی اسی مدینہ شریف دے وارس لوگان اسی عزت والے لوگان اے تے پرائے تے اس چوائے نے اسی ماز اللہ ماز اللہ انہ نو زلیل کر کے مدینہوں بار کٹ دیں آنگے انہوں نا نے سرکار دے سیاہ بھائی کرام علیہ مردوان واسطے لفظ زلیل اسنمال کی تا تے اپنے آپ نو عزت والا کیا ربے کائناتی قسمیں چامیہ مسجد خلافہ راشدیم دیندر بیکے سرکار دے سیابا والے پیتی شان سنو والے ہو اللہ تعالیٰ دی عزت نے گوارہ نہیں کیتا اللہ تعالیٰ دی غیرت نے گوارہ نہیں کیتا کوئی مصطفیٰ دے سیابا نو ماز اللہ زلیل کہیں دا روے اللہ تعالیٰ نے فٹ قرآن دیا آیتہ نازل کی دیا تے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ اوئے اکیڑی عزت تو اٹھی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ عزت اللہ واسطے وَلِرَسُولِهِ عزت اللہ دے رسول واسطے فرما مصطفیٰ دے سیابا نو زلیل کہیں دے ہو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ میں اللہ اعلان کر رہے ہیں ابو بکر بھی عزت والا عمر بھی عزت والا عثمان بھی عزت والا حیدرِ قرار بھی عزت والا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ فرمایا پر منافق جان دے ایک آل ویسے قرآن بھی سیئی ہے منافق ابو بکر دی عزت جان دے سارے بولو میں نو پھر تھنڈ پائے گی منافق حضرت ابو بکر صدیق دی عزت نو جان دے منافق حضرت عمر فاروق دی شان نو جان دے منافق حضرت عثمان دی عزت نو جان دے تے منافق اللہ دی قسم حضرت علی دی عزت نو بھی جان دے نہیں کیونکہ بدونہ عزت نہیں ہندہ پائے جی میں آیا نا حضرت صاحب نے سپیکر تے اعلان کیتا جی مولانا سیدہ صاحب دے شکر دائنے وگل ختم اے عزت ہے میرے واسطے اے ان سپیکر پھڑ کے کہن جی ملک کے وزیر آزم ملک کے صدر صاحب مولانا غلام حسین نقشبندی صاحب تشریف لائیں اے میری عزت ہے وہ بولو دے صحیح اے میری عزت نہیں اے دا مطلب بدونہوی عزت نہیں اندھا پائے دی اس واسطے میں کہ اللہ دی قسم منافق مولا علی دی عزت بھی جان دے نہیں سمجھ دارا اشارہ کافی ہے منافق سیابہ دی عزت جان دے نہیں کہ قرآن دا مزاج سانو سمجھ آگیا نبی پاک علیہ السلام دے سیابانو جیڑا بندہ جس لفظ نالتانہ ہمارے گانا قرآن کہندہ اے لفظ تیرے اپنے واسطے تو آپ ہی ہوئیں گا تو آپ ہی ہوئیں گا مصطفیٰ دے سیابانو پیڑا کہن آلیا تو پیڑا بھی آپ ہیں نبی پاک علیہ السلام دے سیابانو دیوانا کہن آلیا تو آپ دیوانا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سیابانو پیڑا کہن آلیا تو پیڑا ہے مصطفیٰ دے سیابانو مندیاں کہن آلیا تو آپ مند ہے تک قرآن دا مزاج پھر ایس گلتی بھی تدلیل ہے نا جیڑا ابو بکر نو عزت والا مننے قرآن کہندہ تو عزت والا ہے جیڑا حضرت عمر نو عزت والا مننے قرآن کہندہ تو عزت والا ہے جیڑا حضرت عثمان نو عزت والا مننے قرآن کہندہ تو عزت والا ہے جیڑا حضرت مولا مرتضان نو عزت والا مننے قرآن کہندہ تو عزت والا ہے کیونکہ جی مندیاں کہن والیاں نو قرآن مندہ کہندہ ہے پھر چنگیاں کہن والیاں نو قرآن ہے ہاں چنگا بھی کہندہ ہے گرامی قدر حضرات اے میرے سامنے سورہ توبہ نہ سورہ انفار اور آیت نمبر آخری آیتہ نے بالکل لے دیا اللہ تعالیٰ نے دو گروپہ آج کل بڑا رولہ چل دائیں مومن 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 اسی بڑی ہوای سنی ہوئے گی اگر ادھان سنی دی سی موبائل جو آگئے نہیں اس واسطے جو چلا ہوتے مومنین مومن 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 ایک مومن ہوئے جنہوں جنہوں تسی مومن آکھوں جنہوں میں مومن آکھا ایک اونے جنہوں اللہ نے مومن آکھے ہے تو انہوں مومن کو آکھے خورے سچ بولتا ہے چوڑ بولتا ہے منہوں کو مومن آکھے خورے سچ بولتا ہے چوڑ بولتا ہے بالفرد میں سال دے طورتے پر جنہوں ارشان دا مالک مومن آکھے پھر رب دا کلام چوٹا نہیں ہو سا گیا اللہ دا قرآن چوٹا نہیں ہو سا گیا اے سورہ انفال اور ایدیاں آخری آیتہ اللہ تعالیٰ نے تھے دو گروپان دا ذکر کیتا آیت نمبر چوتر دسماسی پارہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَاهَ دُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَوَوَا نَسَارُو فرمایا ایک ایمان والیاں دا گروپوئے جنہ نے اللہ تعالیٰ نو راضی کرن واسطے ہجرت کیتی اللہ تعالیٰ دی راوے جہاد کیتا لڑائی کیتی فرمایا دوسرا گروپوئے وَالَّذِينَ آَوَوَا نَسَارُو جنہ نے ہجرت کر کے آن والیاں نو جگہ فراہم کیتی ہجرت کر کے آن والیاں دی مدد کیتی فرمایا اے تو اُلَائِ کَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا فرمایا اے ہوئیو لوگ نے جیڑے انج ایمان لیائے نے جیویں ایمان لیااندہ حق ہندہ ہے اُلَائِ کَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا فرمایا اے ہوئی پکے ٹھکے سچے مومن نے جنہ ایمان قبول کرن دے نالنہ حجرت کیتی اللہ دی راچ جیاد کیتا تے جنہ نے انہ حجرت کر کے آن والیاں نو جگہ دیتی اے دو گروپ تے حجرت کنے کنے کیتی حضرت عمر فاروق نے حجرت کیتی یا کوئی نہیں کیتی اللہ لعلان کیتی تلوار لہرا کے کیتی حضرت عثمان نے کیتی یا کہ نہیں کیتی اے جمع سرکار دے دوہر دماد نے اسے طرح انہ حجرتہ بھی دو کیتی ہیں ہجرتہ بھی دو کیتی ہیں حضرت مولا مرتضی عجرت کیتی ہے یا نہیں کیتی کیتی ہے حضرت جعفر تیار باقی سے ابا کیتی ہے عجرت قرآن کہندہ علائقہ ہم المومنون حقا جنہ آپ عجرت کیتی اپنی بیغماتنال عجرت کیتی قرآن انہ انہوں تے کہندہ علائقہ ہم المومنون حقا تے جنہ حجرت مدینہ دے مدینہ دے تاجدار آمنہ دے لالنے باں پھڑ کے فرمایا ابا بکر توں میرے نال عجرت کرنی ہے پھر اوس ابا بکر دے ایمان ہے چوی شک کیتا جا سکتا نہیں جڑا کلیا کلیا عجرت کرے قرآن کہندہ اولائقہ ہم المومنون حقا اے پکا تے سچا مومنیں تے جنہوں مدینہ دے تاجدار نے باں پھڑ کے عجرت کروائی ہوئے اوس ابا بکر دے عجرت دے عالم کی ہوئے گا اوس ابا بکر دے عظمت اور شاندہ عالم کی ہوئے گا اولائقہ ہم المومنون حقا فرمایا خبردار خبردار ابا بکر وی سچا مومن عمر وی سچا مومن عثمان وی سچا مومن تے حیدر کرار وی سچا مومن اولائقہ ہم المومنون حقا فرمایا لہم مغفرہ انہواست بخشش لہم مغفرہ انہواست حتمی بخشش و رزق کریم تے انہواست عزت والی روٹی بیکھو نا تو آڈے وے چھو کسے نوں وزیراعظم صاحب دفون آئے جناب آجی صاحب فلانہ صاحب میاں صاحب رانہ صاحب فلانہ صاحب جیڑے بھی صاحب ہو اے جناب سرکاری گڑی آئے گی تو انہوں تو آٹے کروں گجر آلے تو لے بھی جائے گی تو انہوں میں عزت علی روٹی کھواما کہا تھے واپس گڑی تو انہوں چھڑ بھی جائے گی تو کڑی فخر علی کہا لے بڑی طور ہے جناب وزیراعظم صاحب اللہ نے اپنی گڑی پیجی عزت علی روٹی کھوائی پروٹوکول جناب اے فل شان دیتی جناب انہوں نے میں نو تو واپس گڑی چھڑ گئے کڑا پروٹوکول ہے اللہ دی قسمیں اوہ سب ابو بکر دی ہیں شانہ کون بیان کر سکتا ہے جنہوں عزت علی روٹی میرا اللہ خواندہ ہے اوہ سمر دی ہیں شانہ کون بیان کرے جنہوں عزت علی روٹی میرا اللہ خواندہ ہے ورزقن کریم فرمایا اللہ نے مصطفیٰ دے سیابہ ایجڑ دو میں گروپ نے مہاجر بھی تنسار بھی اللہ نے دو ماں نال نال بخشدہ بھی وعدہ کیتا ہے نال عزت والی روزیدہ بھی وعدہ کیتا ہے تو اڈا مزاج میں نہیں پتا پھر ایک شیر میں انہوں یاد آ رہے ہیں میرا دل کر رہے ہیں یہ ذوق بھی پورا ہو جائے قرآن تے ساڑی دلیل ہے نا دے دے نال نال جی ایک شیر بھی ہو جائے ذوق دے بتات کی خیال ہے ایک شیر بڑی پیاری ترجمانی کر داندھا ہے صحابہ وہ کہ جن کی صبح صبح عید ہوتی تھی صحابہ وہ کہ جن کی صبح وہ صبح عید ہوتی تھی صحابہ وہ کہ جن کی صبح وہ صبح عید ہوتی تھی خدا کا قلب ملتا تھا نبی کی دی جو ہوتی تھی خدا کا قلب ملتا تھا نبی کی دی اچھا جو میں اتھوں بولنا میں انہوں سارے اندھا نہیں پتا پر کہیا انہوں سواد آنڈا ہے نا اچھا جو تُسھی سارے بولو گا نا میں انہوں بھی سواد آئے گا اوے کو ساڑھی سپیکر دینا ساکھ کرنا ہوں دیئے مجبوری بھی ایک تقریر کیتی کل پھر جمعہ آگیا جمعہ پڑھایا پھر صبح خطاب کیتا میرا خیال تُسھی بھی اتھوں جا کے دو دو خطاب کرنے نے کی خیال ہے مل کے کہلو صحابہ وہ کہ جن کی صبح وہ صبحیں دو غوطی تھی خدا کا قرب ملتا تھا نبی کی دی دو غوطی تھی خدا کا قرب ملتا تھا نبی کی دی اچھا سعابہ سعابہ کرنا اے نبی پاک علیہ السلام نے آج بھی بڑا پسند دیں اللہ تھی قسمیں آج بھی بڑا پسند دیں علمائی جو بند ہے بہت بڑا نام ہے مفتی محمد شفی صاحب تھا اُنہا تھی کتاب ایک کشکول اُدھے صفحہ ایک سو اننجا اٹھالی ایک سو اٹھالی تے ایک سو اننجا تھی اُنہا ایک بڑی مزیدار گا لکھی تے نال اُنہا نے اُدھے دو چارہ والے دیتے ہیں نال اکھیا دی سند بھی سعی ہے مفتی شفی صاحب نے آنگا نے ایک یمن دیکھ بزرگ سند اُو ہر سال نہ حج باز دے ہندے سند تے حج تو فارغ ہوکے ہونا جانا مدینہ شریف تے مدینہ شریف جا کے نہ مواجہ شریف دے سامنے نبی پاک علیہ السلام دے روزہ تھر دے سامنے جانا تے جا کے نالے سرکار دیا ناتا پڑھنی ہے تے نالے ابو بکر ابو بکر کرنا عمر عمر کرنا سرکار دے سے آفا دیا منکبتہ لکھنی ہونا اُتھے جا کے بڑے بادب طریقے نال پڑھنا اُن منکبتہ پڑھنی ہے تے پڑھ کے پیش کر دی رہی ہے اُو دو چار سال اس طرح سلسلہ چلتا رہا نا ایک بندہ آیا انہوں کو لکھ دینا آکے کہنے لگا جناب تُسی ابو بکر دیا شانہ بڑیاں بیان بڑیاں سونیاں بیان کر دے ہو عمر دیا شانہ بڑیاں سونیاں بیان کر دے ہو میرا دل کر دا ہے میں تانو روٹیک ماما میرے کار بھی آکے نا تُسی اے ہو کوشی بیان کر دے ہو اچھا او جو دو یہ گل ہو ہی نا مفتی شفی صاحب کہیں دے نے او بابا جی اٹھے او دنال چلے گئے انہیں نا اپنے حبشی غلاما نو پہلے تیار کیتا تھا کالے ہاں حبشی کالے ہی انہیں نا جناب ایک کو کسی نو اہم ہی کو سمجھ لیتا ہے پھر بسم اللہ کالے غلام ہو دے جڑے سند او پہلی تیار سند او پھڑیا یمنی بزرگنو بابا جی نو پھڑ کے انہوں تھی زبان کٹتا او جڑا بندہ روٹی تے پانے لے کے گیا سیاں او نے زبان بڑتی او رافزی سی تے او دے جڑے کالے سندھنا او بھی رافزی سندھ او کالے بھی رافزی سندھ او زبان بڑتی او بزرگنو بڑے پریشان تے او اکھاں چانسو بھی تے بڑے پڑے او نہ زبان رکھی تے سرکار مدینہ دی بارگاہ بچا گئے آکے نبی کریم علی کے صلات و السلام دے روزائے اتھر تے کھلو کے ساری گلبہ سنائی او سنانی زبان نہ کی سنانی سی او دل نہ لی ارد کرنی سی آنسوہ نہ لی او تھر روندے روندے گش کھا کے نا دے ڈگ پہ بیوش ہو گئے زبان بڑی گئی خون نکر رہا ہے او جو دوں گش کھا کے ڈگے نا اکھ سونگئی قسمت جاگ پہی مدینہ دے تائیدار نے تشریف آوری فرمائی سرکار نے آ کے نا او زبان انہ دے آکھ چلی خواب سے جوڑ کے فرمایا او س باندر نے تیری زبان کٹی ہے او س باندر نے سرکار مدینہ دے زبان مبارکہ وچویں جملہ نکلیا او بابا جی اندر نے میری آگ کھلی میں ویکھا میری زبان ٹھیک اللہ نے میر بانی کرتی نبی پاک علیہ السلام دے وسیلے نا کرم ہو گیا او بابا نا پھر اسے یارے لگ گیا سرکار دیا ناتا آتے ابو بکر دیا من کو بتا آتے حضرت عمر دیا جانا او اگلے سال پھر بابا جی تشریف لے ایک منڈا آگ کھنے لگا بابیو میں اب تو انہوں اپنے کار لے جانا چاہنا تو انہوں روٹیک مونی ہے اے بابا جی ایک وری تیترہ نکلے اینا دا بھی لے بھئی پھر دل چاہیا اللہ جنہ سائیں پہلے زبان موڑی سی پھر بھی موڑن گے پھر بھی تو ہوئی موڑن گے نا جیس اللہ نے پہلے میر بانی کی تھی ہوئی رب پھر میر بانی کر دے گا چلے گا اللہ دنال ہے کہ انہیں ناتا سنیاں حضرت ابو بکر دی منقبت سنی حضرت عمر دی منقبت سنی بڑا ہی راضی ہویا بڑی عزت نہ کھانا پیش کی تا بابا جی جتو بار آن لگے نا کمریچو نا حل چل دی بڑی آواز آئی بابا جی نے پوچھی لیا یمنی بزرگ جڑے سن فرمایا ایس کمریچ کیے انہیں آکھا ہی چھوٹو جی تسی کی کرنا ہے فرمایا نہیں نہیں داستے سنی بڑی آواز آجیب و غریب آ رہی ہیں انہیں جتو کنڈی کھول لیتے اندر کالے رنگ دا باندر کالے رنگ دا باندر وہ بزرگ پریشان ہو گئے انہیں آکھے کی وہ منڈا بولے اکینڈ لگا جی یہ میرا اببا ہے بدبخت تے میں بدقسمت ایدہ پتر ہاں جدو نبی پاک علیہ السلام خواہ بے چاکے تو اٹی زبان جوڑ رہے سن سرکار یہ بھی تے فرما رہے سن اس باندر نہیں جی کی تے بس سرکار تے مو بچوں لفظ نکلن دی دیر ہوئی اللہ تعالیٰ نے میرے پیون کالا باندر بنا دیتا اس واسطے اللہ اس واسطے پائی اسی ایمان والے ہی چنگے اسی ابو بکر دی عزت نارے لان والے ہی چنگے عمر فاروق دی عزت نارے لان والے ہی چنگے عثمان و حیدر قرار دی عزت نارے لان والے ہی ہوئے گا کوئی کالا باندر جی ہوئے گا تھے جی کس نے کالا باندر بڑھ دا ہی دی خواہی شہود دے لے اٹھائی شہو کے بھی میں کالا باندر بڑھ جا تھے ساٹے لو تو کال بڑھنا ہے پائی تو آج ہی بڑھ جا آج ہی بڑھ جا پر سانو ابو بکر دی عزت پیاری سانو حضرت عمر دی عزت پیاری سانو حضرت عثمان دی عزت پیاری سانو حضرت مولا مرتضا دی عزت پیاری تے قرآن کہند ہے اولائی کا ہم المؤمنون حقا اے پکے تے سچے مومنے فَإِنْ آمَنُوا بِمِتْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَو اے اونا نو بھئی مان کہن والے بھئی مانا قرآن کہند ہے اونا بھرگا ایمان میں آئیں گا تے تاں ہدایت اللہ سودہ اللہ دی بارگاہ جو لبے گا تے جے اسی تے پائی اللہ دی بارگاہ وچھوں ہدایت تے طلبگاراں تاں ابو بکر دیاں شانہ دے نعرے مارنے ہیں تاں عمر فاروق حضرت عثمان زنو رین تے مولا مرتضا دی عزت ازمر دے نعرے مارنے ہیں ہاں جے تینوں ہدایت بید آتیا تو تے پہلے ہی بید آتا ہے تے جے تینوں ہدایت اللہ سودہ اللہ دی بارگاہ جو نہیں چاہی دا تے پھر جو میں تیرا دل کر دا ہے وہ میں موں کالا کروندہ رہے سانوں کوئی مسئلہ نہیں اے چونکہ پرچیاں ہی آئیں اس وقت سے تقریر میری ایتھے بالکل ختم ہو گئے کیا حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کیا تھا اگر کیا تھا تو چند حوالہ جات بیان فرمائے حوالہ جات جنابیت اظہر من الشمس سورج نالوی زیادہ روشن گالے کہ حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحب زادی حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ دی لخت جگر حضرت جناب سیدنا امام حسن حضرت جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما دی سگیم شیرہ حضرت سیدہ طیبہ ام قلسوم بنت علی المرتضی انہ دا نکاح خود مولا مرتضی نے حضرت امیر المومنین خلیفہ دوہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال پڑھایا اس گالے تھی شک کی کوئی نہیں انوار نمانیہ چکلو ویسے انوار نمانیہ علی نے عجیب گل لکھی ہے زمناں آچوکہ آگئی رکا جواب دے رہے ہیں احساس محرز کرنا انہیں آکھا ساڑھے بعض علماء کہیں دینے وہ کوئی جننی سی حضرت امیر رشتہ طلب کر رہے ہیں حضرت علی سوچا جی رشتہ نہ دیتا تے جان جائے گی وہ پھر جننی بارگاہ چاہدر ہو یعنی آکھا حضور تسی اپنی سگی بیٹی ضرور دینی ہے تسی ہنجی کرو میں امیں کلسوم بن جاننی ہے تسی میرا نکال آنا حضرت امیر نل کر دیو ایدہ جواب پھر اشرف الولماء علامہ اشرف سیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دیتا توفہ حسینیہ وے فرماو جننی بھی جی اگر ویائی حضرت امیر نل تے سرپرستی تے مولا علی دی سینا شرم کر ڈوب کے مر جا جی حضرت امیر بیمان ہوں دے تے جڑا سرپرستی کر کے جننی نو اپنی بیٹی بنا کے حضرت امیر تے کارٹ ٹورنڈ دیا ہے کم از کم ہونا دی کوئی عزت غیرت نہ خیال کرلا بیمانا اے جننی آلے کسے انوار نمانیا فروع کافی ویچ حضرت امیر جعفر السادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فرمان صحیح سند دنال موجود ہے فرمایا کہ اے واحد رشتہ ہے میں عدبن رشتہ دا لفظ بور رہے ہیں وگرنا علماء واسد تھے لفظیں فرجے فرج دا لفظ حضرت امیر جعفر السادق نے فرمایا فرمایا پہلا رشتہ ہے جڑا ساڑے کلوں چھین لیا گیا چھین لیا گیا یا نہیں چھینے گیا ایک گلنہ تے بات دیا نے نا لیکن ایک غلط پکی ہے کہ حضرت امیر جعفر السادق بھی فرما رہے ہیں کہ انہ دا رشتہ ہوئے ہیں پھر فروع کافی دیندر ہی موجود ہے جناب تیسرا والا حضرت امیر جعفر السادق کسی نے پوچھیا جناب ارشاد فرماؤ عورت دا خامند فوت ہو جائے تو وہ عدد کی تھے گزارے اپنے خامند یا اپنے میکے حضرت امیر جعفر السادق نے فرمایا کہ عورت جتے چاہے گزار سکتی اپنے پیکے بھی آکے ادد گزار سکتی ہے کیوں؟ اس واسطے کے جدوں حضرت امیر قرسون دے خامند حضرت امیر فاروق فوت ہو گئے تو حضرت مولا مرتضی اپنی بیٹی انہوں اپنے کر لے لہذا اونا دا اپنی بیٹی انہوں اپنے کر لے ہونا اس غلطی دلیل ہے کہ حضرت امیر فاروق دے نکاح چسان اس غلطی بھی دلیل ہے کہ عورت ادد جتے چاہے گزار سکتی اپنے پیکے بھی چاہے تے گزار سکتی ادھے ہور بھی بہت سارے حوالہ جات میں کیا مورم میں شادی کرنا جائز ہے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بغز اہل بیعت کی نشانی ہے آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے میری رائے ہو ہوئی ہے جی جڑی علماء آل سنتی ان تک رہی ہے مورم میں شادی کرنا یہ حرام نہیں ہے بلکل جائز ہے نکاح کرنا مورم دے اندر یہ بلکل کوئی نجائز حرام رومالی گال نہیں بلکل جائز ہے ہاں رہ گئی کہلے ٹولٹ مکھیاں دی تو ٹولٹ مکھیاں دی تو ٹولٹ مکھیاں رفی اللہ ولچ بھی جائز کوئی نہیں پائے جی یہ تے یہ ہوئی یہ تے ہی ہے جو میں ایک نشائیدی شرابیچ نشائیدی شرابیچ ڈیک گئی مکھی وہ نے پیالا چکیا مولی صاحب کو آگیا کہن لگا حضور میری شرابیچ مکھی ڈیک گئی ہے دس سو اے حلال ہے اور میں پیلاں کے نا پیماں وہ بھی بکھی نامی ہوئے تا ہم ہی حرامی ہیں اس واضح تے جو مرمہ میں جو ٹول باجہ کر رہا ہے وہ برمہ نامی ہونے تو ٹول باجہ تا ہم ہی گناہ ہی ہے حرامی ہیں یہ تا ہم ہی جائز کوئی نہیں اس واضح تے شرابیچ مکھی ڈک پاک ہے تو اے ہو جو مسئلے نہ پچھو بلکل مرمہ دے اندر نکاح کرنا جو میں نبی پاک علیہ السلام تو سلام دی شریعت نے دسلی ہے نکاح دا طریقہ شادی دا طریقہ بلکل جائے دے مسئلہ باغ فدق کی وضاحت فرمائیں کہ حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر سے نراز تھی بخاری کی روایت کا اثر مطلب بیان فرمائے امام ابن جوزی دی الموضوعات ایک علامہ زہبی دی سیارو اعلام النبلہ دو امام سیوتی دی تدریب الرعاوی تین میرا خلال تینہ والے بہت نے اے دے تو ہور بھی والے نے انہ تینہ کتاباں ویچ اے گل موجود ہے ایک بندہ جیدہ نائے ابو العینہ او اندہ ہے میں تے میرے بلی جاہز اسی دو ماہ نے رلک فدق علی عدیس کڑی گئے علامہ زہبی نے سیارو اعلام النبلہ امام سیوتی نے تدریب الرعاوی ویچ اور امام ابن جوزی نے کتاب الموضوعات ویچ اے تین کتاباں نے دے تو ہور بھی کتاباں دے والے مل جانگے انہا لکھیا ہے ابو العینہ کہندہ میں تے جاہز نے مل کے اسی دو ماہ رل کے فدق علی عدیس کڑی ساڑھی تحقیق اے ہے کہ ناظرت سیدہ فاطمہ نے فدق منگیا تے ناظرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے انکار کیتا اس تحقیق اگر کسے دا کوئی دل رل دا ہے تو بسم اللہ جے کوئی اختلاف کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے اختلاف دا بلکل حق ہے لیکن ساڑھی ساڑھی تحقیق دے مطابق فدق علی عدیس کڑی گئی ہے اور عید وزا موجود نے اور اصول عدیس دا قائدہ ہے جو دوں وزا مل جائے وہ اس گلدہ اقرار کر لے کہ اے شیع اسی کڑیے تے پھر اوک کڑنٹوی اندیے او پھر جتھے مرضی آ جائے جس مرضی کتاب دے اندر آ جائے لہٰذا اے افسانہ امت انہوں لڑان واسطے کڑیا گیا دوسرا فدق دی روایت بخاری تو لے کے مسند احمد تک مسند احمد تو لے کے متاخرین بزرگان تک کسے کتابی چو بھی کر لو اے دیا سندہ وچ تو انہوں مرکزی کردار ملے گا ابن شیاب زوری دا ابن شیاب زوری جنہی دیر تک سانوں نہیں سی پتا سانوں نہیں سی پتا سی انہوں اپنا کہیں دے رہے پر جدوں سانوں پتا لگا بھی نالدے بیلیاں آکھے آئے اے تے ساڑھا بندہ سی جناب اے تے تکیہ کر کے تو اڈچ وڑے آ رہے ہیں اسی آکھے اللہ بسم اللہ اے اے بندہ بھی پلیٹ چرہ کے توانوں پیش کیتا اے دی فدق علی روایت بھی پلیٹ چرہ کے توانوں پیش کیتی اے دی کرتاس علی روایت بھی پلیٹ چرہ کے توانوں پیش کیتی کرتاس بھی اسے بیان کیتی ہے اہل و جناب جتھے اے امیشہ یاد رکھنا اے میری فقیردی ذاتی تحقیقیں امیشہ یاد رکھنا جس صدی سے جنبی پاک علیہ السلام دے سیابا بارے کو گڑھ بڑھ والے لفظ ہون گے نا پچھے راوی ضرور رافظی نکلے گا اے امیشہ یاد رکھو اے پکی گا لے جس روایت دے اندر سیابا دیاں لڑائیاں سیابا نویں جی کہتا سیابا نویں جی کہتا ایک نے دجھے نویں جی کہتا دجھے نویں جی کہتا جنہا روایتان دا مضمون اے ہو جا ہوئے گا نا پچھے راوی اے ہو جا ضرور ہون گے تے پائی آ دے خسیہ ساڑھے کلو آتھ جڑالا میں تے آج حدیث پڑی کوئی نہیں اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے سیابا دیاں شانہ بیان کیتیاں نے ساڑھے آتھ جڑالا اے اپنے بزرگان دیاں کانیاں اپنے کار تک رکھ ساڑھے بزرگ پولے پالے ساڑھے تو سامیت لکھے آنا اللہ اللہ ایمان علیم اللہ تکیہ تعالی وہ بندہ ہے ہی بے ایمان جڑھا چور بول کے اپنا مذہب نہ بدلے وہ ہے ہی بے ایمان اور توڑیاں کتابہ چلیخی ہے جنہی دیر تک امام میں قائم تشریف نہیں لیونگے انہی دیر تک تکیہ کرنا اے واجب ہے جڑھا تکیہ نہیں کرے گا اور نبی پاک دے دین چو نکل گیا ایمان تے دین چو نکل گیا اللہ تے دین چو نکل گیا اے تو اٹھے بزرگ تکیہ کر کر کے ساڑھے بزرگانوں دیسان سنو دے رہے ساڑھے بزرگ مومن ویسے بھی پولا پالا ہندہ ہے وہ چپ کر کے سنو دے رہے جو تو بعد ایک تو سا آپ ہی اعلان کیتا اے وی ساڑھا ہے اے وی ساڑھا ہے اے وی ساڑھا ہزیاک ہے اے وی لیلو اے وی لیلو اے وی لیلو سانو نبی پاک علیہ السلام دے سے آبا دے چھٹو بس اللہ تعالیٰ توانو اور میں نو سابنو نبی پاک علیہ السلام دی اور نصبت دا احترام اور حیاء کرن دی تفیق تا فرمائے یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا الحمدرلہ